ایک امپورٹنٹ کوسٹن جو مجھے بھیجا ہے میری بہت اچھی کلیک فرینڈ ڈاکٹر نے کہ آٹھ سال کے عمر میں بچیوں کو پیڈیٹس کیوں آ جاتے ہیں ماہیں پریشان ہوتی ہیں کہ ابھی بچی بہت چھوٹی عمر کی ہے اور اتنی جلدی یہ کیسے سنبھالے گی بس کو سمجھ نہیں ہے آٹھ نو سال ایج ہے اور پیڈیٹس آ گئے ہیں کیا یہ نارمل ہے یا یہ نارمل نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں بچیاں جب گروت ان کی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آئیڈلی سٹیپ وائز ان کی پیوبرٹی جسے ہم جوانی کہتے ہیں یا بلوغت کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہے اس میں کچھ ان کے جسم میں چینجز آتے ہیں جیسے کہ ان کے انڈرام میں بال آ جانا یا چھاتی کا تھوڑا سا پڑ جانا یا جو ہے اس طرح کا جو ہے اور آخر میں اس میں پیڈیٹس آتے ہیں لیکن آج کل جو ہماری بچیوں کا لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے پیڈیٹس جلدی آ رہے ہیں تو ماں جو ہیں وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بچی کا سکرین ٹائم کتنا ہے وہ بہت زیادہ موبائل تو نہیں دیکھتی رات کو جاکتی تو نہیں رہتی موویز اور فلم اور نیٹ فکس جیسا کہ عام ہو چکا ہے موویز چلتی ہیں تین تن گھنٹے جو ہے موویز چلتی رہتی ہیں اور سکرین ٹائم بچوں کا بہت بڑھ گیا ہے اب یہ جو بچیاں ہیں جو بہت زیادہ دیر تک رات کو جاکتی ہیں دماغ میں ایک ہارمون سپریٹ ہوتا ہے جسے ہم گروت ہارمون کہتے ہیں اور ایک اور ہارمون ہے جسے میلیٹنین کہتے ہیں یہ دونوں ہارمون رات کو جلدی سونے سے بیلنس ہوتے ہیں ریگولر ہوتے ہیں جب رات کو بچیاں دیر سے سوتی ہیں اور صبح دیر تک سوئی رہتی ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ ہارمون بیلنس نہیں ہوتے جس کی وجہ سے گروت سپرٹ اقدم سے جو ہے وہ آتا ہے اور پیریٹس شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ایف ایس ایچ ایل ایچ لیول بیلنس نہیں ہوتے یہ ساری دماغ کی گیم ہے مینٹلی اگر بچیاں سٹریسٹ ہیں چلو وہ سکرین نہیں دیکھ رہی ہیں صرف ماں باپ نے بابندی لگائی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں رات کو بیٹا ٹی وی نہیں دیکھنا موبائل نہیں دیکھنا لیکن کچھ بچیاں ہیں جو ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے پڑھائی کی گریڈز لینے کی وہ رات کو بارہ بجے تک بیٹھ کر جو ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہیں نیند آ رہی ہے لیکن جی چائے پی رہی ہیں رات کو بارہ بجے چائے چل رہی ہے سنیکس چل رہی ہیں اور وہ جو پیکٹ کے جو چپس ہوتے ہیں وہ چل رہے ہیں اب یہ جتنی بھی پیکٹ کی خوراک ہے جتنی بھی ڈبے کی خوراک ہے اس میں جو پریزرویٹیوز جوز ہوتے ہیں یہ ڈریکٹ بچے کی گروہت کو افیکٹ کرتے ہیں یہ ڈریکٹ بچیوں کے ہارمونز کو افیکٹ کرتے ہیں ان کے ہارمون ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پلیز جو بچیاں اگر آپ نے پڑھنا بھی ہے اگر بیٹھا آپ نے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے آپ کو ٹینشن ہے آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نیچر کا رات کو سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ نیچر کے مطابق ہے اور اس میں آپ کے ہارمون بیلنس ہوتے ہیں تو یہ ماں کا فرض ہے جن ماں کو پریشانی ہو رہی ہے ان کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ان ماں کا فرض ہے کہ بچیوں کو رات کو جلدی سولا دیں انہیں کہیں صبح اٹھ کے ٹیسٹ کی تیاری کر لیں صبح اٹھ کے جو کام کرنے ہیں وہ کر لیں تاکہ رات کو دس بجے وہ لازمی سونے کے لیے لیٹ جائیں کیونکہ بارہ بجے سے لیٹ جو بچی سوئے گی اس کے ہارمون بیلنس ہوں گے ہوں گے لازمی خراب ہوں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پیڈرز جلدی شروع ہو جائیں گے پیڈرز جلدی نہ صرف شروع ہوں گے بلکہ ارائگولر ہوں گے پندرہ پندرہ دن چلتے رہیں گے رکیں گے نہیں جب رک جائیں گے تو تین تین مہینے آئیں گے نہیں تین مہینے بعد جب آئیں گے تو مہینہ مہینہ رکیں گے نہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے موڈ ڈس اس میں سارا رول اس چیز کا ہے کہ دیسی اور اورگینک اور اچھی سے ڈائیٹ بچیوں کو دی جائے گھر کا کھانا دیا جائے انڈا گوشت پروٹین ڈائیٹ دی جائے دودھ دیا جائے اس کے علاوہ ٹائم پہ وہ سوئیں ٹائم پہ جاگیں اور ٹائم ٹیبل بنا کر کھانا کھائیں یہ جو جنگ فوڈ ہے اس سے آوائیڈ کریں اور یہ جو خاص طور پر پیکٹ کے لیز اور چپس اور یہ جو پیکٹ والی چیزیں ہیں اور ڈبے کا جوس اور پیپسی کولا ڈرنکس وغیرہ ہیں ان کو منیمم کرنا چاہیے کبھی کبھا استعمال کر لینے میں کوئی حج نہیں ہے لیکن ریگولر جو بچے یہ چیزیں یوز کرتے ہیں ان کے ہارمون بری طرح سے خراب ہو جاتے ہیں بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور پیریڈز میں بکا دیا جاتی ہے اور ان بچیوں کو ایمن سات سال کے عمر کی بچیاں بھی ہمارے پاس آتے ہیں جن کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں آٹھ سال کی نو سال کے عمر میں حالانکہ جو ریگولر ایج ہے پیریڈ سٹارٹ ہونے کی وہ گیارہ سے تیرہ سال کے درمی سسٹم ٹھیک نہیں ہے اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اگر بلیڈنگ نہیں رکھ رہی تو پھر تو آپ کو ضرور اپنے کسی کائنکولوجس سے مشورہ کرنا چاہیے کہ بچی ہے اس کو ویکنس ہو رہی ہے بلیڈنگ نہیں رکھ رہی پندرہ پندرہ دن بلیڈنگ چاہ رہی ہے تو پھر ضرور اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور دبائی لینے چاہیے کیونکہ خون کی کمی ہو سکتے ہیں اور مزید کمیلکیوشن بڑھ سکتے ہیں آئی ہوپ س تو اس ویڈیو سے ماں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا تو میری ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ہم اپنے آنے والی بچیوں کو اپنی نوجوان نسل کی صحت کے اوپر توجہ دے سکیں اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک کیو سو مچ اللہ حافظ